سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی جانب سے وزارت علا کا الیکشن لٹکانے کے بعد پنجاب میں سیاسی بہران شدید تر ہو گیا ہے اور آئی جی پولیس اور چیف سیکٹری نے وزیر علا اور گورن کے غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب حکومت نے آئی جی اور چیف سیکٹری پنجاب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ان حالات میں اب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے اسپیکٹر جنرل اور چیف سیکٹری کے تقرر اور تبادلے رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے یاد رہے کہ حمزہ شہباز کی ہاتھوں وزارت علا کے الیکشن میں اپنی یقینی شکت سے بچنے کے لیے پرویز الہی نے الیکشن سولہ اپریل پر ڈال دیا ہے اس دوران مونس الہی چودری پرویز الہی کے ساتھ مل کر گورنر اور وزیر علا کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ پرویز الہی نے آئی جی اور چیف سیکٹری پنجاب کو حکم دیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے منحرف عراقین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا جائے اور سولہ اپریل کے روز ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے لیکن آئی جی اور چیف سیکٹری نے ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا لہٰذا انہیں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان حالات میں عدالت سے رجوع کرتے ہوئے حمزہ نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ بطور وزیر علا پنجاب اسمان بزدار کا استیفہ منظور ہو چکا ہے سوبے میں کوئی کابینا موجود ہے اور نہ ہی پنجاب حکومت قائم ہے ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق انتخابات کے دوران آئی جی اور چیف سیکٹری کے تقرر اور تبادے نہیں کیا جا سکتے انہوں نے کہا کہ اس وقت سوبے میں وزیر علا کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اس دوران چیف سیکٹری اور آئی جی کے تبادلے پر غور کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے نامزد پنجاب کے وزیر علا کے امیدوار نے درخواست میں استعداد کی کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکٹری پنجاب کے تبادلوں سے روکا جائے خیال رہے کہ وزیر آزم عمران خانے پنجاب کے وزیر علا کے عوضے کے لیے اپنے نامزد کردہ امیدوار پرویز الہی کی حمایت کے لیے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے منحرف عراقین سے نمٹنے میں ناکام رہنے والے چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو عوضوں سے ہٹا دیا ہے وفاقی حکومت نے قائم اقام سیکٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈیویجن کے طور پر خدمات انجام دینے والے وزیر علا پنجاب کے سابق پرنسپل سیکٹری تاہے خرشید کو چیف سیکٹری لاہور اور سی سی پیو فیاض دیو کو آئی جی پنجاب تائنات کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم اس حوالے سے نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے وزیر علا نے اسرار کیا تھا کہ انہیں پی ٹی آئی کے منحرف عراقین کو پکڑنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے وزیر علا کے امیدوار کو ووٹ نہ دیں کہا جا رہا ہے کہ چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب نے غیر قانونی عمل میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اور مسلم لیقاف کے رانواؤں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان دونوں کو تبدیل کیا جائے یاد رہے کہ وزیر آزم عمران خان نے چند روز قبل گورنر ہاؤس لاہور میں دو بدو ملاقات کے دوران خود پرویز الہی کو وزیر علا کے انتخابات سے قبل ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی تھی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر علا نے چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کرنے کے لیے وزیر آزم کو دو سمریز بھیجی تھی چیف سیکٹری کی تبدیلی کے لیے وزیر علا نے سابق پرنسپل سیکٹری تاہر خرشید یوسف بشیر کھوکر اور پلاننگ اینڈ ڈیولمنٹ بورٹ کے چیئرمن عبداللہ خان سنبل کے نام دیئے تھے تاہم عبداللہ خان سنبل نے فوری طور پر درخواست کی تھی کہ ان کا نام واپس لیا جائے اس طرح وزیر علا نے ایک پینل تشکیل دیتے ہوئے نئے آئی جی پنجاب کے تقرور کے لیے سمری پیش کی تھی جس میں لاہور کے سی سی پی او فیاض دیو سابق آئی جی اسلام آباد آمیر ذلفقار خان اور پنجاب کے سابق آئی جی پی انام غنی کے نام دیئے گئے تھے اس دوران آلہ افسران کی تبدیلی پر دلچسپ بحث اس وقت شروع ہوئی جب مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کیوٹ کی کہ چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب نے پی ٹی آئی کے منحرف عراقین کو گرفتار اور وزیر علا کے لیے ووٹ کے وقت تک غائب کرنے کے لیے غیر قانونی کاروائیاں کرنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان عہدوں پر موجود افراد کو ہٹا کر اپنی پسند کے افراد کو تائنات کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا